اسلام علیکم سائی سائی کیا حال ہے بابا ٹھیک ہے خیر خیریتیں تبیت کیسی ہے سائی میں آج ڈی ایچ اے فیز فائیو سیکٹر ایف کے اپیسوڈ میں آپ کو زفر اقبال ایوی نیو کا وزٹ کراتا ہوں زفر اقبال ایوی نیو بابا کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے اس اپیسوڈ میں سارا آپ کو وزٹ کراتا ہوں تو چلے آئیں آپ کو روڈ ٹرپ وزٹ کر رہا ہوں سائی اس وقت ہیں بابا ہم افتخار خان ایوی نیو پہ اور افتخار خان ایوی نیو پہ جب آپ آتے ہیں تو آگے چل کے رائٹ اینڈ پہ آپ کے یہ آ جاتی ہے زفر اقبال ایوی نیو اور زفر اقبال ایوی نیو کا یہ کورنر نمبر پلوٹ ہے ایک نمبر پلوٹ اور رائٹ اینڈ پہ آتا ہے سہی بیاسی نمبر پلوٹ بیاسی اکاسی اسی آنورڈ یہ جو پلوٹ ہے ساؤتھ فیس ہے اور ایک دو تین چار آگے جو یہ سیریل جا رہی ہے یہ مرگلا فیس ہے سالیڈ جگہ ہے سہی اس کے رائٹ ایفٹ ہوئے جتنی بھی جگہ ہے سالیڈ ہے اس ایوی نیو کے درمیان میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائٹوں کے درمیان میں یہ برساتی نالہ ہے برساتی نالوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بارش کی جو پانی آتا ہے وہ گلیوں میں سے ہوتا ہوا نکل جائے نالوں کے درمیان اب یہاں پہ رائٹ اینڈ پہ سہی اسٹریٹ نمبر فور ہے اور آخری اسٹریٹ نمبر فور کا کارنر ہے اکتر ڈی اور سہی لیفٹ پہ یہ اسٹریٹ نمبر انہتیس ہے اور یہ سارے پلوٹ زفر اقبال ایوینیو کے یہ ہیں جو رائٹ لیفٹ ہے اور سہی یہ رائٹ پہ آکے لنک روڈ آتا ہے یہ بھی ڈبل روڈ ہے پھر یہ ایک بہت بڑا برساتی نالہ ہے اور جو ہی برساتی نالہ ہم کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ تقریباً چار سو میٹر بعد آ جاتا ہے غلام حسین ایوینیو رائٹ پہ آتا ہے لنک روڈ ٹو اور لیفٹ پہ غلام حسین ایوینیو زفر اقبال ایوینیو اسی طرح کنٹینیو ہے اور زفر اقبال ایوینیو کا جو کارنر پلوٹ آ جاتا ہے یہ غلام حسین ایوینیو پہ یہ چوبیس نمبر ہے اور پھر ساتھ ہی رائٹ پہ سٹریٹ نمبر سینتیس بھی آتی ہے وہاں یہ جو زفر اقبال ایوینیو ہے یہ ساری سیکٹر ایف ڈی اچھے فیضہ فائیو میں ہے پھر آ جاتا ہے یہ رائٹ پہ سٹریٹ نمبر سینتیس اے جس پہ یہ گھر بھی بن رہا ہے آپ نے دیکھا اور اس کے بعد سہیں یہ ایک سٹریٹ آ رہی ہے یعنی کہ ہم چھتیس نمبر کارنر کو کراس کر رہے ہیں یہاں تک تو یہ جو ہے آٹھ سو میٹر یہاں تک تو زفر اقبال ایوینیو بنی ہوئی ہے اب آپ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھی ڈیریکشن میں زفر اقبال ایوینیو اب یہ پہاڑ وغیرہ کٹ رہا ہے جیسے ہی کٹ جائے گا تو یہ جو کوئی سو ڈیٹ سو میٹر کا فاصلہ ہے یہ بھی کلیر ہو جائے گا اور یہ جا کے کنیکٹ ہوگی راجہ اکرم اپلے وارڈ سے سائیں بابا کام بڑا تیزی سے چل رہا ہے ماشاءاللہ اب تو بی ایچ پروگرس بہت اچھی دے رہا ہے اب یہ سٹریٹ نمبر چالیس کے پاس آگئے ہیں سہیں ہم اور سٹریٹ نمبر چالیس کا بہترین سٹریٹ بنی ہوئی ہے یہ جو پہلے کارنر ہے وہ ہے سہیں چھونجہ نمبر جو کہ زفر اقبال ایوینیو پہ آتا ہے اگلا کارنر ہے ایک نمبر جو کہ سٹریٹ فارٹی کا ہے اور اس کا کارنر آتا ہے زفر اقبال ایوینیو پہ یہ سہیں ہم آگے راجہ اکرم بلیوارڈ پہ اور جو آگے بھی زفر اقبال ایوینیو پھر وہ چلی جاتی ہے سیکٹر ایف ون میں لیکن اس کو بننے میں ابھی تک ٹوڑا ٹائم لگے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا کام چل رہا ہے مشنری لگی ہوئی ہے اس حساب سے جیسے یہ کام شام ہو جاتا ہے کچھ ٹائم لگے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل پھر تب دکھائیں گے اس وقت تک جو کام ہوا ہوا ہے راجہ اکرم بلیوارڈ تک تقریباً کام مکمل ہوا ہوا ہے تھوڑا سا پیچ رہتا ہے تو یہاں تک سہیں یہ پوری ایک کلومیٹر ہے سہیں یہ بواہ اکرم راجہ بلیوارڈ ہے اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے اور ساتھ ہی جو درمیان میں غلام حسین ایوینیو گزر رہی ہے اس کا بھی میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور یہاں پہ آکے زفر اقبال ایوینیو سیکٹر ایف میں ختم ہوتی ہے جیسے ہی ہم یہ اکرم راجہ بلیوارڈ کراس کرتے ہیں میں تو پھر سیکٹر ایف ون شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایریا جب بنے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے سین آیت کا یہ اپیسوڈ جو زفر اقبال ایوینیو سیکٹر ایف ڈی ایچ اے فیز فائیو کا ہے اسی کا اختتام کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے دوست اخترسن جمالی کو اجازت دیں اسلام علیکم اللہ حافظ بلیوارڈی ایف